اعوذ باللہ من الشیطمان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وعدگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ ہم قرآن مجید نحج البلاغہ اور صحیف سجادیہ سے وابستہ ہیں اور ہم اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں ہم نبی مکرم کی امت ہیں ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمیں یہ عزاز حاصل ہے کہ قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس اللہ کا کلام اللہ کا پیغام اللہ کی جانب سے نازل کردہ ایک ایسا کلام کے جو موجزہ ہے یعنی قرآن مجید جو اللہ کا کلام نبی مکرم پر نازل ہوا ہم مسلمان ہونے کے ناتے اس کا اعتراف اقرار اور اسوری ایمان رکھتے ہیں قرآن مجید جتنا زیادہ ہم پڑھیں گے اتنا ہی در حقیقت ہم معارف سے مفاہیم سے اور سالم علم سے اور واقعی معلومات سے سچی باتوں سے ہم وابستہ ہوں گے قرآن کو کیسے زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے کیا کیا جائے کہ قرآن ہمارے لئے پڑھنے میں آسان ہو جائے اور ہم اس کو آسانی کے ساتھ پڑھیں اور ہمارے جو احباب ہیں ہماری قوم ہیں مسلمان ہیں وہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں جدید تقاضوں کے مطابق جدید ٹیکنیکی اور فنی طریقوں اور تقاضوں کے مطابق زادہ راہ پروڈیکشن جو حضرت جناب محترم محمد رضا مرچند صاحب کا قائم کردہ ادارہ ہے اس نے ایک یو ایس بی کی صورت میں قرآن مجید کی قرآن اس کا اردو اور انگریزی ترجمہ اور اس کی صحیح تلفز کے ساتھ اس کی ادائیگی اور اس کو صحیح انداز سے پڑھنا اور سننا در حقیقت میں جب پہلے ایک چیز کو سنوں گا تو بہت اچھی انداز سے میں اسے پڑھے بھی سکوں گا سمعی اور بس عری جو کہا جاتا ہے کہ سننا اور پڑھنا اور دیکھنا اور پڑھنا تو یہ الحمدللہ زادہ راہ پروڈیکشن کی طرف سے قرآن کی صحیح سماعت اور قرآن کی صحیح قرآن اس حوالے سے یو ایس بی تیار ہوئی ہے جو آج کے جدید تقاظوں کے مطابق ہے موبائل میں بھی استعمال ہو سکتی ہے لیپ ٹوپ میں استعمال ہو سکتی ہے ٹیلیویجن کی جو اسکرینیں ہوتی ہیں لسی ڈی لی ڈی ان کے اوپر استعمال ہو سکتی ہے گاڑیوں میں جو آج لیکجری اور بہتر گاڑیاں ہیں اس کے اندر وہ پورا سسٹم ہوتا ہے یو ایس بی لگانے کا اس میں استعمال کی جا سکتی ہے اور انسان سفر کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ تا جاتے ہوئے اس یو ایس بی کو لگا لے اور رستے میں معلومہ کہ اس نے دو سورے سن لیے اور پورا سپارہ سن لیا اور دوسرے سفر میں دوسرا سپارہ سن لیا تو اچھی مصروفیت بھی اور مصبت وقت کا استعمال یہ قرآن مجید کے حوالے سے اسی طرح زادرہ پروڈکشن قابل تعریف ہے قدردانی ان کا حق ہے کہ انہوں نے اسرار الہی یعنی نحج البلاغہ کو بھی اسی انداز سے پیش کر دیا ہے یعنی ہم نحج البلاغہ کو اول سے آخر تک سن لیں اس کی عربی کو اس کی اردو کو اس کی انگریزی کو اور اس کے متن کو خوبی کے بات یہ ہے کہ متن بھی ساتھ ساتھ اس کا یعنی عربی کا متن بھی ساتھ آ رہا ہوتا ہے انگریزی کا متن بھی ساتھ دیکھا جا رہا ہوتا ہے اور اردو کا متن بھی اسی طرح قابل قدر ہے یہ دارہ کہ انہوں نے صحیح فیصد جا دیا امام زیر العبدین علیہ السلام کے کلام ان کی دعائیں ان کی مناجات وہ جو راز و نیاز اللہ کی بارگاہ میں امام کا ہے وہ بھی پوری کتاب انہوں نے اس کا ترجمہ اس کی آواز اس کو بہترین آواز میں یعنی جن کے لہجے اور جن کی تلفظ اور جن کی تجوید جن کے مخارج جن کی ادائیگی اچھی ہے ایسے الفاظ ایسے افراد کو انہوں نے ٹھونڈا ہے ایسے لہجوں کو انہوں نے تلاش کیا اور الحمدللہ بہترین لب و لہجے میں بہترین آوازوں میں بہترین تلفظ اور ادائیگیوں کے ساتھ صحیفہ سجادیہ امام زین العبدین علیہ السلام کے کلام کو بھی عربی متن اردو متن انگریزی کا ترجمہ یہ یو ایس بی کی صورت میں زادہ راہ پروڈیکشن کے عنوان سے اس ادارے نے پیش کیا ہے قابل قدر ہیں دیکھئے میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر کوئی نحج البلاغہ کو پڑھ لے سن لے اور مولا کے کلام سے عشنا ہو جائے تو اس کے رویہ تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے اس کی زندگی کے طور طریقے بدل جاتے ہیں اگر ہماری قوم ہماری قوم سے مراد ہرگز کوئی مسئلہ کی بات نہیں کر رہا میں مسلمان اگر ان کلاموں کو ان الفاظ کو سن لے پڑھ لے سمجھ لے تو رویہ تبدیل ہو جائیں گے مسئلہ سالہ رویوں کا ہے ہمارے ہاں مسئلہ ہلیوں کا نہیں ہے ہلیہ اسلام نے ہلیہ نہیں دیئے اسلام نے رویوں کی طرف توجہ دیئے اسلام کا پورا مطمئے نظر اسلام کا پورا جو پیغام ہے وہ ہے رویوں کی تبدیلی انقلاب رویوں کی تبدیلی کو کہا جاتا ہے نبی مکرم کی بیست کا مقصد رویوں کی تبدیلی کربلا کی قربانی کا مقصد رویوں کی تبدیلی اگر ہم نے قرآن نحج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کو پڑھ لیا ہماری رویہ تبدیل ہو جائیں گے رویہ بدل جائیں گے تو انشاءاللہ پوری انسانیت پورے انسان پورے شہر پورے ملک جہاں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں امن و امان سکون عام ہوگا چین سکون عام ہوگا محبتیں بڑھیں گی نفرتوں کا خاتمہ ہوگا معاشی مسائل بہتر ہوں گے سماجی مسائل بہتر ہوں گے سیاسی مسائل بہتر ہوں گے اخلاقیات گھر ہمارے جو گھر اس وقت تباہی اور بربادیوں کی طرف جا رہے ہیں جہاں اخلاقیات کی کمزوریاں جہاں وہی رویہوں کا مسئلہ تو میں امید کرتا ہوں کہ احباب ان تینوں یو اس بھیوں کو جو قرآن بھی ہے نحج البلاغہ بھی اور صحیح فیسد جا دیا بھی ان تینوں کو ایک اللہ کا کلام ایک اخ القرآن ایک اخت القرآن قرآن اخ القرآن اور اخت القرآن تینوں کلاموں کو ماشاءاللہ زادرہ نے پیش کر دیا ہے اللہ آپ سب کو ہم سب کو توفیق دے اسے سننے اور اسے پڑھنے کی